اسلام علیکم دوستو ویلکم تو نیدر ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پاکستان آرمی یا کسی بھی انٹرویو میں ہرگز نہیں کرنی اور ان چیزوں کو کرنے سے آپ کی سیلیکشن کافی مشکل ہو جائے گی ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر ان تک دیکھیں تاکہ ہم مکمل طرقے سے ان پائنٹس کو سمجھ سکیں اور انٹرویو کے دوران انہیں وائٹ کریں تاکہ آپ آسانی پاکستان آرمی میں شمولت اختیار کر سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان پائنٹس کو ون بائی ون پریفلی ڈسکس کرتے ہیں تو جو فرس پائنٹ ہے وہ ہے ایروگنس اور نور کانفیڈنس یہ دونوں ملتی جلتی ٹرمز ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میں ٹرویو میں مغرولی شو کریں گے یا حدثے دردہ کانفیڈنس شو کریں گے تو یہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بنیں گا تراصل کچھ لوگوں کا اپنے آپ پر کافی اعتماد ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائیں گے یا ان کے ریلیٹیو آگر آرمی میں ہوں تو ان کو اس چیز کا بڑا مان ہوتا ہے کہ جی آرمی میں سلیکشن تمہارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ بتاتا چلوں اس چیز سے آپ مکمل پرہیز کریں اور آج جور انکساری کے ساتھ انٹرویو دیں یہ مت سمجھے کہ آپ آسان سلیکٹ ہو جائیں گے آپ مکمل پروسس سے گزرنا ہوگا جس کے بعد اگر آپ ان کے فریمیں فیٹ آتے ہوئے تو آپ کی سلیکشن ہوگی کونفیڈنس اور خود اعتمادی بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن جیسے کوئی بھی چیز خات سے زیادہ ہو جائے تو انو اقسان دیتی ہے اسی طرح اگر یہ دو چیزیں یعنی مغروڑی اور آور کونفیڈنس انٹرویو کے دران آ جائے تو آپ کی سلیکشن کافی مشکل ہو جائے گی امیدہ ہے کوئی پائنٹ کلیلی سمجھ آ کیا ہوگا انٹرویو میں درسنگ کی امید اتنی ہے جتنی کسی بھی اور چیز کی انٹرویو لینے والا کی شخصیت کا اندازہ آپ کے لباس سے لگا لیتا ہے جب فورمر لباس کی بات کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ پینٹ کوٹ ہی پہنیں اگر آپ پہن سکتے ہیں تو یہ ویلینڈ گوڈ ہے بہت اچھا ہے بہتر ہے لیکن اگر سور میں کافیڈیون محسوس نہیں کرتے تو اچھی شلوارک میز کے اوپر ویس کوٹ یا کوٹ پہن لیں یا ڈریس پینٹ کے ساتھ اچھی ٹائی لگا لیں کوشش کریں کہ ڈریس اچھا ہستری ہوا ہو سلوٹے نہ ہو یہ چیز آپ کو بھی کانفیڈنس دے گی اور انٹرویئر پر بھی اچھا فیکٹ پڑے گا تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں تیسرا پوائنٹ ہے انٹرویو کے دران جھوٹ بولنا یوں تو جھوٹ آپ زندگی میں بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن اگر آپ انٹرویو کے دران جھوٹ بولتے پکڑے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے انتائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آپ جن لوگ کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ان کا تجربہ کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے اور وہ بہت سان ہی آپ کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں سو اس چیز سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے سچ پڑے لیں اگر آپ کا ساتھ ان کے سلیکشن کریٹریہ پر آ جاتا ہے تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی پرشنیلٹی صحیح در پر واضح نہیں ہو سکے گی جس کا آلٹی میڈلی آپ کو ہی نقصان ہوگا تو جو بھی آپ سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کا سچ سچ جواب دیں آپ بس یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے آپ کو شوک کرنا ہے اگر آپ آرمی کے فریمورک میں آرمی کے کریٹریہ میں آرمی کے سلیکشن میں آتے ہوئے تو آپ کی سلیکشن انشاءاللہ بہ آسانی ہو جائے گی فورٹ پوائنٹ ہے انٹرویو کے طرح انٹرویو کے طرح انٹرویو کے طرح انٹرویو اور سوال کو غور سے نہ سننے کی زلطی کرنا اکثر انٹرویو کے طرح انٹرویو کا طرح کل جوابات اس لیے دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ سوال کو غور سے نہیں سنتے اگر آپ سوال کو غور سے سنیں گے تو انصر کرنا آپ کے لئے کافی آسان ہو جائے گا انٹرویو میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ انصر جلدی جلدی کریں سواتا سالی سے اپنا سوال سنیں سوال کے دوران انٹرویوٹ ہرگز نہ کریں مکمل سوال سن کر سمجھیں اور اپنا جواب دیں اس طرح آپ انٹرویو کے دوران پینک بھی نہیں ہوں گے اور جواب بھی بے ذران ذات سے دے پائیں گے تو اس پینک کو بھی آپ نے ملوزے خاطر رکھنا ہے فیفت پوائنٹ ہے کومن سنس کے قویسٹن کا غلط جواب دینا یا بہت ہی آسان سوالوں کا غلط جواب دینا انگریزی میں کافی مشہور معاورہ ہے کہ کومن سنس is not very common in common people اس کا اندازہ انٹرویو کے دوران اکثر ہو جاتا ہے کچھ کرنٹرڈ اتنے پینک ہوتے ہیں کہ اپنی کنٹری کے وزیراعظم کا نام تک غلط بتا دیتے ہیں سو اگر آپ اتنی انفرمیشن بھی نہیں رکھتے تو آپ خود سمجھ دارے ہیں کہ آپ کی سیلیکشن ہوگی یا نہیں سو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں کم از کم از کم ایکٹیو رکھیں اور اس کا استعمال بہتر طریقے سے کریں جب بھی آپ انٹرویو دینے جائیں پاکستان آرمی کا یا نیوی کا یا ایر فورس کا ٹیسس بی کا تو اس کو میک شور کریں کہ آپ کو کم از کم اپنے بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن ہو انٹرویو کے دران جب آپ کا انٹرویو شروع کیا جائے گا تو جنرل نوڈالی میں سب سے پہلے آپ سے پاکستان کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے کہ پاکستان کے نوت میں کیا ہے اس میں کیا ہے ویسٹ میں کیا ہے یا پاکستان سے ریلیٹر جو بھی کامن معلومات ہوں گی اس کے بعد آپ کی معلومات کہاں دازہ ہو کر جائزہ لے کر یہ ٹیگ کیا جائے گا کہ آپ چگلے سوالات کس طرح کے کرنے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کو انٹرویو میں کچھ سوالات کا جاب نہیں آتا توہر جو آپ نہ آنے پر سوری کہنے سے پریز کریں کیونکہ اس کا انٹرویو میں کافی برا فیکٹ پڑتا ہے اگر آپ کو جاب نہیں آتا تو پہلے تو ٹرائی کریں جاب دینے کی اگر پھر بھی نہیں آتا تو سوری کے علاوہ کوئی ایک مناصل لفظ یوز کریں جو کہ سوال کے مطابق یا سروٹال کے مطابق ہو اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ تیاری ہی ایسی کریں کہ آپ کو سوری کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو آپ اوویسلی زیادہ سوالات کا جواب دے سکیں گے آپ مور کافیڈنٹ ہوں گے اور آپ کو انٹرویو انشاءاللہ کافی اچھا ہو جائے گا تو انٹرویو کے دوران بار بار سوری کہنے سے پریز کریں اور زیادہ زیادہ سوالات کا جواب دیں تاکہ آپ کا اچھا فیٹ پڑھ سکیں انٹرویو پر سیوند پوائنٹ آئی کونٹیکٹ سے متعلق انٹرویو لینے والے سے آنکھیں ملانا کافیڈنس کی نشانی شمار ہوتا ہے اور آنکھیں چھوڑانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو کوشش کریں کہ اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکرات کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملائیں طریقے سے تیار ہیں آپ کونفیڈنٹ ہے آپ نے جو جوابات دی ہیں آپ ان پر کونفیڈنٹ ہے آپ ساتھ بول رہے ہیں اور آپ مکمل جاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس چیز سے آپ کا کونفیڈنس ظاہر ہو سکے اور آپ کی تیاری اچھی شو ہو سکے تاکہ آپ انٹرویو کے دوران پاس ہو سکیں آٹھوان اور اس ویڈیو کا آخری پوائنٹ ہے بوڑی لینگوی سے ریلیٹیڈ ایسے انٹرویو میں آپ زبان سے بات کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کا جسم بھی انٹرویو کے دوران بات کر رہا ہوتا ہے مثلا اگر آپ انٹرویو کے دوران اپنے ٹانگو کو ہلا رہے ہیں یا بازو کو ہلا رہے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کنفیوزد ہیں اور آپ کی بوڑی لینگویج اچھی نہیں ہے تو انٹرویو کے دوران کوشش کریں کہ بوڑی لینگویج اپروپریٹ رکھیں شیچے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی پریکٹس کریں تاکہ آپ نے کوفیڈنس آسکے اور ایمیٹرویو میں اپنا بیس دے سکیں جی تو یہ تھے کچھ پائنٹ جن سے آپ نے انٹرویو کے دوران آوائیٹ کرنا ہے اگر آپ ان پائنٹ کو آوائیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کافی اچھا ہو جائے گا اور آپ کے سلیکشن کے چانچز کافی بڑھ جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ان پائنٹ میں سے آپ سے کچھ گلتی ہو بھی جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ کے کوئی چیز گلتی میں رہ جاتی ہے تو سکتہ آپ کو ایک پوزیٹیو پوائنٹ ایسا ہو جو انٹرویو کا آپ کے دوران پسند آ گیا ہو اور وہ چاہے کہ آپ کس سے سلیکشن ہو جائے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کسی بھی اس وال کے لیے نیچے کومنٹس کر دیں مزید کسی بھی کوٹس کی تیاری کے لیے کتابیں حاصل کرنے کے لیے نیچے کومنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو بیست اور بیترین بکس پروائیٹ کر دی جائیں گی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ